جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کردتے ہو راک جس تجو کیا ہے ناظرین میں ہوں بسم اللہ آفتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولیج چینل آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں اوبجیکٹیو کوشن آپ کے سامنے رکھیں گے اور آسان سے کوشن ہے تھوڑا سا انیلیسس کرتے ہوئے چلیں گے اچھا اس سے پہلے کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ پلیلسٹ میں جا کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اچھی تیاری اگر آپ کو ٹی جی ٹی ہے اس کے علاوہ کسی بھی اگزام کی کرنی ہے تو آپ ایک بار میرے چینل کے پلیلسٹ کو ضرور ویژٹ کیجئے گا آج کا پہلا سوال دیکھئے بات کرتے ہیں مسنبی ہے قدم راو پدم راو کس کی لکھی ہوئی ہے بہت آسان سا سوال ہے یاد رکھے گا بہمنی دور دوستانے دکن جو ہے دکن کا جو علاقہ تھا جہاں سے اردو خاص طور سے جو سنفی حیثتیں ہیں ان کے لحاظ سے اس کو فروغ ملا تو دکن میں جو سب سے پہلا جو دور رہا ہے وہ بہمنی دور رہا ہے اور بہمنی دور کا سب سے پہلا شاعر فقر الدین نظامی ہے یاد رکھے گا بات کر چکے تھے اس پر اسی نے یہ مسنبی قدم راو پدم راو کو لکھا ہے اس کو مرتب کرنے کا کم جمیل جالبی نے کیا ہے یہ بھی یاد رکھے گا اور اس میں قدم راو پدم راو اس کا جو نام ہے اس کا انتخاب اس مسنبی کے کیرکٹروں پر ہی رکھا گیا ہے تو امید کرتا ہوں ساری باتیں یاد رہیں گی اچھا دوسری چیز ہے نسرتی کو یہاں پہ چھوڑ کر کے اور اسے کیا کہتے ہیں میر حسن کو چھوڑ کر کے حالانکہ میر حسن نے بھی پاکستودہ اور نسرتی اور یہ کیا کہتے ہیں میر حسن ان تینوں نے قصیدے میں بھی اپنے توازمائی کی ہے جس میں سودہ سب سے اہم قصیدہ کو شہروں میں مانے گئے اگلا سوار ہے مویشی پریم چند کے مجموعہ کو انگریزی حکومت نے ضبط کر لیا تھا تو ان میں سے وہ کونسا مجموعہ ہے جو حکومت نے ضبط کیا ہے امید کرتا ہوں سبھی کا آنصر بلکل صحیح ہونا چاہیے آسان سا آنصر ہے حکومت نے جو مجموعہ ضبط کیا تھا اس میں کیا بات تھی کہ سوزے بطن ہے افسان بھی مجموعہ ہے جس میں یہ بھی یاد رکھے گا پانچ افسانیں شامل ہیں پہلی بات تو یہ آپ کو ہر حال میں یاد ہونا چاہیے کہ اس میں افسانیں کتنے شامل ہیں یہ بہت جلدی آپ سے پوچھا جاتا ہے اور کئی اگزاموں میں اس کو پوچھا جا چکا ہے دوسری چیز یاد رکھنا منشی پریم چند کی پیدائیس اور انتقال آپ کو معلوم ہے لیکن یہ پریم چند سے پہلے اس سوزے بطن کے بعد سے ہی پریم چند نام استعمال کرنا شروع کیا ہے جب یہ مجموعہ ضبط ہو گیا تو اگر پوچھا جائے سوزے بطن کے سناف سے نام سے انہوں نے لکھا تھا تو نباورائے کے نام سے لکھا ہے یہ مجموعہ افسان بھی مجموعہ اس کے بعد سے انہوں نے پریم چند دین علا نگم کے کہنے پر اپنا نام استعمال کیا ہے اپنی عدوی خدمات میں دوسری چیز ہے پریم چند کا ایک پہلا نوبل جو ہے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اسرار معابد ہے اسے یاد رکھیں وہ ہفتہ وار رسالہ ایک نکل تھا آوازہ خلق اس میں شائع ہوا تھا انیس سو تین میں اور وہ نوبل ادھورہ ہے پہلا ہی نوبل ادھورہ اسرار معابد منگل سوتر سب سے آخری نوبل ہے وہ بھی ادھورہ تو پہلا اور آخری نوبل ان کے ادھورے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک موبی تھی اس کی کہانی لکھی ہے اور اس میں ایکٹ بھی کیا ہے اس موبی کا نام ہے مل مجدور یاد رکھے گا کہانی اور اس میں ایکٹ کا کام کیا ہے یہ فلم ہے اس نام پہ سے بن چکی ہے اور ایک چیز جن کے بارے میں جو آپ کو یاد رکھنا ہے پریم چند کو انیس سو بائس میں انیس سو بائس میں مریادہ کا ایڈیٹر جو ہے وہ شپ پرکاست تھے انہوں نے نفت کیا تھا یہ بھی آپ کو بات یاد رہنی چاہیے سوال ہے تہذب الاخلاق پہلی بار کب جاری ہوا تھا آسان سا سوال ہے اور اس کو کئی بار میں بات بھی کر چکا ہوں اس پہ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ شروع جو ہوا ہے اٹھارہ سو ستر میں شروع ہوا ہے چونکہ اٹھارہ سو ستر جب لندن سے واپس آئے تھے سرسید تب انہوں نے اس کو شروع کیا ہے اور اس کا لوگو جو ہوتا ہے اس رسالے کا ملندن سے ہی بن باکر یہ لائے تھے اور ایک چیز یاد رکھے گا کہ سرسید نے اس رسالے کو نکالا کہاں سے تو بنا رہا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے سوال ہے اس آواد خرابے میں خود نویشت جو ہے وہ کس کی ہے اس پہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کئی بار بات تو کر چکے ہیں لیکن پھر بھی موٹی موٹی چیزیں اس کے بارے میں آپ کو یاد ہونا چاہیے اخترالیمان کے بارے میں جیسے اخترالیمان کی پہلی بات تو یہ ہے یاد رکھے گا یہ خود نویشت ہے اس آواد خرابے میں اخترالیمان کب پیدا ہوئے تو امید کرتا ہوں سبھی کو معلوم ہونا چاہے انیس سو پندرہ میں پیدا یہ ہوئے انیس سو پندرہ میں پوچھا جائے کہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہ پیدا ہوئے ہیں اخترالیمان نے انجم تخلص پہلے شاعری میں استعمال کیا ہے انیس سو اکتالیس تک انجم یہ تخلص استعمال کرتے رہے دوسری چیز ہے انہوں نے فیلووں میں مقالے لکھنے کا کام کیا ہے اخترالیمان نے دوسری چیز ان کو ساہت اکادمی ایوارڈ یادیں جو ان کی مجموعہ تھا نظم کا یادیں اس پر ملا ہے انیس سو بانسٹھ میں یہ بھی آپ کو یاد رہے نظم معرہ کی جو حیت ہے اس کا سب سے زیادہ کامیاب استعمال اخترالیمان نے کیا ہے یہ بات بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے اس کے بعد میں ایک چیز اور بھی یاد جو آپ کو رکھنا ہے خاص بات ہے ان کی ایک نظم ہے ایک لڑکا اس میں کتنے بند ہیں اگر پوچھا جائے یا کتنے شیر ہیں یا کتنے مصرے ہیں ایسے پوچھا جاتا ہے مصرے تو اس میں باسٹھ ہے اور دو مصروں کا ایک شیر ہوتا ہے تو کل ملا کر اس میں اشار کی تعداد پوچھی جائے تو اکتیس آپ جواب دیں گے یہ پوچھا جا چکا ہے تب ہی میں بتا رہا باسٹھ اس میں مصرے ہیں نظم کا نام ہے ایک لڑکا یہ آپ کو ہر حال میں یاد رہنی چاہیے دوسری چیز ابھی انیس سو باسٹھ میں جس پہ ان کو ایوارڈ ملا تھا ساہیت اکادمی کا یادیں پہ یہ انیس سو اکسٹھ میں شائع ہوا تھا اور باسٹھ میں اس پہ ان کو ایوارڈ ملا تھا ممبئی سے یہ شائع ہوا تھا یہ بھی یاد رکھئے اگلا دیکھئے اردو کا مشہور ڈراما کس کی تصنیف ہے تو کس کی تصنیف ہے ان میں سے یاد رکھئے گا یہ بہت آسان سا سوال ہے دیکھئے ان میں جتنے بھی دیئے گئے ہیں سارے کے سارے ڈراما نگار ہیں کل یا آج شام کو یا پھر کل مجیب پر بات کریں گے محمد مجیب سے سوال ہر حال میں بنتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں کسی بھی گھوما فرا کر کے سوال بنتے ہیں کل جو میں نے بات کی تھی وہ اگر ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھے گا ممتاج مفتی پر بھی بات کر چکے ہیں سجاد حسین پر بھی بات کر چکے ہیں منیز شکبہ وادی پر بات کر چکے ہیں جو کتابوں میں جلدی آپ کو ان کا میٹریل نہیں ملتا ہے شوقت تھانوی پر کل میں نے بات کی تھی اس ویڈیو کو وار بار دیکھئے اور اس میں جو آپ کو نہیں آتا اسے نوٹ کیجئے خاص طور سے شوقت تھانوی کی تصنیفوں پر جو انشائے ہیں ان پر غور کیجئے گا وہاں سے سوال بنتا ہے یہ آپ کا انصر صحیح ہوگا محمد حسن محمد حسن کے بارے میں تمام موٹی چیزیں آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہیں بہرحال پھر بھی یاد رکھے گا مراد آباد میں انیس سو پچیس میں یہ پیدا ہوئے ہیں دو ہزار دس میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد میں اگلا سوال ہے یادوں کی بارات اب یہ سنفی حیثیت اس کی پوچھئے یادوں کی بارات دیکھیں کتنی بار یادوں کی بارات یادوں کی بارات کیا ہے یہ خودنوشت ہے پانچ حصوں پر ہے یہ آپ کو سب سے پہلی بات یاد رکھنا ہوگا پانچوں حصے اگر پوچھے جائیں پانچ حصوں پر ہے یادوں کی بارات جوش ملیہ وادی کی ہے یہ بھی یاد رکھے گا پانچ حصوں میں حصے بھی یاد رکھے گا پہلا جو حصہ ہے اس کا نام یاد رکھے گا چند ابتدائی باتیں ان کا ہی پہلا حصہ ہے دوسرا ہے میرا خاندان اور تیسرا ہے میرے چند قابلِ ذکر احباب اور چوتھا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے میرے درد کی چند میرے دور کی چند عجیب ہستیاں یہ چوتھا ہے میرے دور کی چند عجیب ہستیاں اور پانچ ماں میرے جو ہے وہ ما شوقیں یہ آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے اب اس کا آگلا سوال دیکھئے یہ جملے کس افسانے سے لیے گئے ہیں تو اس میں یہ جملے دیکھئے کیوں روتا ہے بیٹا کیوں روتا ہے بیٹا گھس ہو کی وہ مایا جال سے خوش ہو سوری یہ خوش جو ہے چونکہ یہ گاؤں کی زبان میں لکھا ہوا افسانہ ہے منشی پریم چند کا اس لیے خوش کی جگہ پہ خوش لکھ دیا ہے خوش ہو وہ مایا جال سے موقت ہو گئی جنجال سے چھوٹ گئی بڑی بھاگوان جو جو اتنی جلد مایا موہ سے بندھن توڑ دیے تو یہ یہ وارت کس افسانے سے ہے امید کرتا ہوں سبھی کو معلوم ہونا چاہیے یہ افسانہ ہے کفن جب اس میں مادو بدیا گھیسو تو یہ باپ بیٹا مادو اور گھیسو آپس میں بات کرتے ہیں ایک شراف کھانے میں بیٹھ کر کے جس کو مدشالہ کہتے ہیں اس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہیں جو چندہ انہوں نے اکھٹا کیا تھا کفن کے لیے اپنی بہو یعنی مادو کی بی بی کے لیے تو یہ مادو اور گھیسو دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں تو لڑکے کو خیال آتا اپنی بی بی کا مری ہوئی تو اس کا باپ سمجھاتا ہے کہ کوئی پریشان ہونی والی بات نہیں ہے خوش ہو جاؤ کہ وہ مہا جل سے مکت ہو گئی منشی پریم چند کا آخری افسانہ گنا جاتا ہے یہ ترقی پسند میں ترقی پسند کا پہلا افسانہ منشی پریم چند کا آخری افسانہ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کے بعد میں محمد حسین آزاد نے آب حیات میں کتنے دور پر بات کی ہے اس پہ ڈیٹیل میں میں پہلے بات کر چکا ہوں امید کرتا ہوں سبھی کا انصر صحیح ہونا چاہیے چار افسان دیکھئے چار ہے پانچ ہے چھے ہے سات ہے تو محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات پہلی بات یاد رکھئے اٹھارہ سو اسی میں شائع ہوئی تھی لکھ نو سے ایک چیز دوسری بات یاد رکھے گا کہ پہلے اس کے ایڈیشن میں غالب اور مومن کا نام صاف کر دیا گیا تھا ان کا نامی شامل نہیں کیا گیا بعد میں تمام تنز کا نشانہ جہلنا پڑا محمد حسین آزاد کو تو آب حیات کے دوسرے ایڈیشن میں شامل تو نام کیا لیکن پانچ میں دور میں ٹھیک ہے اب آپ کو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے دور جو ہے سوری اس میں پانچ جو دور ہیں ان میں ٹوٹل کتنے شورہ کا ذکر ہے تو انتیس شورہ کا ذکر ہے یہ یاد رکھے گا سودہ اور میر حسن کا ذکر پوچھ لیا جاتا ہے عموماً خواجہ میں درد کا جن میں میر میر لگا ہے عموماً ان کا ذکر تیسری دور میں ہے سوال ہے زیل میں درجہ زیل کتاب میں سے کون سی کتاب رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے ان میں وہ کتاب آپ کو بتانی ہے جو رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے گنجہائی گرامایا آپ کو معلوم ہے خودنبیشت ہی ہے غالب کی شخصیت اور اس کے بعد میں آتشِ گل اور ہم نفسانِ رفتہ تو یہ خودنبیشت گنجہائی گرامایا یہ یہ افسان بھی مجموعہ ہے ہم نفسانِ رفتہ سوری خاکو کا مجموعہ ہے سب سے آخر یہ جس میں ساتھ خاکے ہیں یہ بھی آپ کو یاد رہے اور غالب کی شخصیت اور شاعری جو ان کی تصنیف ہے لکھی ہوئی اسی پہ ان کو تصنیف پر ان کو ایوارڈ ملا ہوا ہے تو آپ پتمشیری اسی والے تصنیف پہ ان کو ملا ہے پتمشیری ملا تھا تو اس میں آپ کا آنسر صحیح کیا ہوگا آتشِ گل ان کا نہیں ہے چونکہ یہ خواہجہ سوری جگر مردعبادی کا ہے سوال ہے آثار السنادید کس کی تصنیف ہے آپ کو سبھی کو معلوم ہوگا بہت آسان سا سوال ہے آثار السنادید اور آثار سوری آثار بغاوت ہند کیا ہے نام نہیں یاد رہا ہے سے لکھی ہوئی کتاب ان میں سن پوچھا جاتا رہتا ہے تو ان میں سے پہلی کس کی ہے تو یہ آثار السنادید پہلے ہے اکتالیس میں لکھی گئی تھی یہ یاد رکھئے گا یہ اکتالیس میں آئی ہے اٹھارہ سو اکتالیس اٹھارہ سو اکتالیس میں اور وہ اس کے بعد میں لکھی گئے 1857 کے حالات بغیرہ اس میں تاریخ بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں دہلی کی عمارتوں کا ذکر ہے تو اس میں آپ کا انصر سہی صحیح ہوگا امید کرتا ہوں سبھی کا صحیح آگرہ بازار یہ ڈراما آگرہ بازار کس کا ہے یاد رکھے گا آگرہ بازار کا دوسرا ایکٹ شروع ہوتے وقت پردہ اٹھنے سے پہلے فقیر کون سی نظم سناتا ہے تو اگر کون سا پوچھا ہے ایکٹ تو دوسرا پوچھا ہے اور دوسرے کے جگہ پر پہلا کر دے تو پہلا اگر کیا جائے گا تو آپ کا ہوگا آدمی ناما اور دوسرا اگر پوچھا جاتا ہے ایکٹ تو ہے بنجزارہ ناما اور یہ کس کا لکھا ہوا ہے انیس سو باون میں لکھا گیا چومن میں کھیلا گیا اور شائع ہوا ہے کس کا ہے تو حبیب تنبیر کا انیس سو بہتر میں حبیب تنبیر کو راج سوا کے لئے راشت پتی کے ذریعے چنا گیا تھا دوسرا آپ سوال دیکھئے یہ سوال ہے اردو شائری پر ایک نظر ان میں سے وہ سن بتانا ہے کس سن میں یہ پہلی بار شائع ہوئی تو اردو شائری پر ایک نظر اردو تنقید پر ایک نظر تنہا سے اگر لگا ہوا ہے ایک ایک لفظ اگر لگا ہوا ہے تصنیف کے بیچ میں تو آپ عمومن نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ صحیح ہوگا آپ کا انصر کلیم الدین احمد اس میں آپ کا انصر صحیح ہوگا انیس سو بیالیس تو یہ تصنیف جو ہے انیس سو بیالیس میں اردو تنقید پر ایک نظر آئی تھی کلیم الدین احمد کو متنازہ نقاد کا درجہ ملا ہوا ہے متنازہ مطلب جھگڑالو نقاد مانا جاتا ہے پٹنا میں انیس سو آٹھ میں پیدا ہوئے یہ بھی آپ کو یاد رہے انیس سو تیراسی پٹنا میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے یہ بھی ایک بات ہے جو آپ کو یاد رہنی چاہیے اس کے علاوہ ان کی تصانیفیں بہت اہم اہم ہیں جیسے جس میں آپ کو سب سے خاص یاد رکھنا ہے تخیل نفسی اور عدوی تنقید اس پہ خوب میں نے بات کی ہے عملی تنقید یاد رکھئے گا کلیم الدین احمد کی ہے تنقید اور عملی تنقید پوچھا جائے تو احتشام کی ہے یہ ان میں کنفیوز نہیں ہونا صرف عملی تنقید پوچھا جائے قدیم اردو مغربی تنقید اگر پوچھا جاتا ہے یہ بھی انہی کی کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے بعد میں اردو عدب کے رجحانات یہ بھی کلیم الدین احمد کی کتاب ہے سوال ہے تشبیہ میں کل کتنے ارکان ہوتے ہیں تشبیہ میں کتنے ارکان ہوتے ہیں امید کرتا ہوں سبھی کا انصر صحیح ہوگا اس میں ارکان ہوتے ہیں چار تشبیہ میں اچھا تشبیہ میں تو ارکانیں چار ہوتے ہیں تو پھر اس تشبیہ میں کتنے ارکان ہوتے ہیں اور کون کون سے ہیں یہ آپ کے لئے ہوم برک ہے دیکھیں کون سوال کا جواب دے گا حالانکہ کوئی دیتا نہیں ہے یا کی دو بچے ہیں جو بتا پاتے ہیں یا تو آتا نہیں ہے یا تو پھر آپ کمنٹ کرنا نہیں آتا ہوگا یا پسند نہیں کرتے ہوگے اس میں دیکھئے وہ کونسی مسنوی ہے جس میں ایک ہی شیر وادشاہ وقت کی تعریف میں ایک بھی شیر وادشاہ وقت کی تعریف میں نہیں ہے اسی طرح سے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ شمالی ہند کی پہلی داستان پوچھا جاتا ہے تو وہ ہے عیسیٰ خان کی چندر بدن آہیہ آسوری تلسم حسروبہ نہیں وہ بھی نہیں ہے ذہن میں نہیں آ رہی ہے کونسی ہے ان کی عیسیٰ خان کی آپ میں سے کمنٹ کیجئے گا ذہن سے سلیپ ہو رہی ہے تو وہ خیر یاد رکھے جو عیسیٰ خان کی ہے شمالی ہند کی کتاب اس میں بھی کوئی شیر نہیں استعمال ہوا ہے ایک بات یہ یاد رکھے گا اور ادھر جو ہے جنت سنگھار جو ہے اس میں بھی کوئی شیر استعمال نہیں ہوا ہے یہ بھی آپ کا آنسر فسٹ ہوگا حالانکہ میزبانی نامہ لوگوں نے مان لیا تھا یہ غلط ہے اس میں تو شیر ہیں میزبانی نامہ میں تو شیر ہیں تم کسی طرح ہمارے نہ ہوئے کسی طرح نہ ہوئے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے یہ شیر ہے اس کا اگلا مصرہ بتانا ہے پہلی بات یاد رکھیں یہ شیر تو میر کا ہے اور شیر میں سناتا رہتا ہوں آپ ان کو سرچش کیا کیجئے کہ اس کا شیر آج سنایا گیا اگر نہیں آپ کو معلوم ہے معلوم ہے تو پھر کوئی بات نہیں تو اس میں آپ کا آنسر صحیح کیا تم میرے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے برنا دنیا میں کیا نہیں ہوتا تو برنا دنیا میں کیا نہیں ہوتا آپ کا آنسر جو ہے وہ سیکنڈ صحیح ہونے والا ہے امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوا ہوگا آگے اگلا سوال دیکھئے ولی اور انگا وادی کی اور انگا وادی کس اہد میں دو بارہ دہلی آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دہلی صرف ایک بار آئے ہیں یہ سب سے پہلی بات تو یہی یاد رکھئے گا اور انگزیب کے زمانے میں آئے ہیں ایک ہی بار دوسری بار ان کا دیوان دہلی آیا ہے عالم گیر جو تھا اس کے زمانے میں اور یہاں پہ دو بارہ دہلی کو آئے ہیں یہ سب غلط بات ہے یہ مطلب جو ہے ذہن سے پرے کی بات ہے مرجو کچھ بھی پوچھ لینے والی بات اگلا ہے ماظر شورا کی کون سی فہرست غلط ہے دیکھیں یاد رکھئے گا آئیوگ میں ایسے ایسے اولو کے پتھے بیٹھے ہیں جن کو میں بیکتگت روپ سے بھی جانتا ہوں ایسے پروفیسر ہیں بیکتگت روپ سے بھی جانتا ہوں ان کا نام لینا مجھے پسند نہیں لیکن وقت آنے پر نام بھی لینا شروع کر دوں گا کیوں کیونکہ آپ دیکھئے پہلی بات کتنا بڑا گھٹالا اور گڑھ بڑ چلا ہے کہ یو جی سی نیٹ کا جو سلیوز سامل کیا گیا ہے پچھلے یو جی سی کا سلیوز چلا ہے لگوک چار سال سے انیس سے ابھی تک بہی چلا ہے اور اس میں دو مرسیہ سامل کیے گئے ہیں سن لیجئے کتنے گڑھ وڑھ مطلب ہو رہا ہے دو مرسیہ شامل کیے گئے ہیں اس میں انیس اور دبیر کا انیس کا جو مرسیہ شامل کیا گیا ہے وہ ٹھیک صحیح ہے دبیر کا تارف دیا گیا ہے دبیر کا جو مرسیہ شامل کیا گیا وہ مرسیہ دبیر کا ہے ہی نہیں دبیر کے کہیں نہیں دبیر نے لکھا اس مرسیہ کو کسی دیوان یا کہیں بھی نہیں ملے گا اور بہی مرسیہ انیس کا ہے اور اس میں بھی غلط ہے علیہی مرسیہ کو دویر بتا دیا اس لیبس میں خیر چلہ چلہ ہے تو ان کا نام لینا بہت ضروری ہے ان کا اجاگر تو ہونا چاہیے کون کون ہیں ان کے نام تو پتہ چلنے چاہیے کسی طرح سے تاکہ سماج میں جو ریپوٹیشن بنی ہے اس کا تو خلاصہ ہونا چاہیے تو اس میں آپ کا آنسر کیا صحیح ہوگا اس میں غلط جوڑے کی نشاندہی کرنی ہے امید کرتا ہوں سبی کا آنسر اس میں صحیح ہونا چاہیے تو اس میں آنسر کیا ہوگا دیکھیں یہ پہلے والے ایک ہی دور کے ہیں یہ بھی ایک ہی دور کے ہیں اور یہ بھی ایک ہی دور کے ہیں لیکن یہ ایک ہی دور کے بھی نہیں ہیں اور ان کی سنفی حیثتیں بھی الگ الگ ہیں آپ کا آنسر تھائیڈ ہوگا سوال ہے سودا نے اپنی مشہور حجوبیا قصیدہ دراص جو انہوں نے روزگار کے لیے لکھا ہے فارسی کی شاعر جو ہے نقل میں یعنی حجوب تشبیب کے طرح پر لکھا گیا ہے تو وہ فارسی کا شاعر ہے جس نے گھوڑے کی بات کی تھی گھوڑے پر حجوب بنا کر کے قصیدہ لکھا تھا انوری اور اسی طرح سے سودا نے بھی اردو میں کام کیا اگلا سوال ہے اکبر الہ وادی کی حقیقی کیا تھا تو نظیر اکبر الہ وادی کا نظیر صوفیہ اگرام تھے تو صوفی لوگ ولی پہلے رکھتے ہیں محمد بعد میں لگاتے ہیں تو ولی دیکھئے ولی محمد ہوگا یہاں تھرڈ آنسر صحیح ہوگا یہ غلط ہے احمد ہے اس کے بعد میں ہے جوش کی نظم کسان کس مجموعہ میں شامل ہے تو جو کسان ہیں یہ نظم جوش ملیہ وادی کی ہے اور یہ پہلا یہ رسالہ جو بہت سوری یہاں پہ دیا گیا ہے سولہ شبنم تو اسی میں شامل ہے یہ بات آپ کو ہر حال میں یاد رکھنی چاہیے اس کے بھی شیری مجموعہ آپ کو یاد ہونے چاہیے میں نے کئی بار بات کہی ہے کہ جوش کے تمام شیری مجموعہ آپ کو یاد ہونے چاہیے دوسری چیز اس میں بھی ایک کی وارڈ یہ ہے کہ روح عدب ان کا جو پہلا شیری مجموعہ اسے چھوڑ کر کے واقعی ان کے جتنے بھی شیری مجموعہ ہیں ان سبھی شیری مجموعہ میں بیچ میں باؤ ضرور آتا ہے دیکھو شولا شبنم میں بھی ہے سیفو سبو میں بھی ہے سردو خروس میں بھی ہے تو آپ کو ہر جگہ ان کے عموما تصنیف کے بیچ میں واو ملے گا آپ کو اٹھاروی صدی کے کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا تو ان میں سبھی قصیدہ دکھوں ہیں اور بہت ڈھیر ڈھیر قصیدے لکھیں خاجہ میر درد نے غزل کے سبا کچھ بھی نہیں لکھا سب سے والی بات یہ یاد رکھئے یہی کام جو ہے مجروس سلطان پوری نے بھی کیا انہوں نے بھی گزل کے سبا مطلب جو ہے اردو عدب کے لئے کچھ بھی نہیں لکھا لیکن ہاں بیسے گیت ہیں بغیرہ انہوں نے لکھے ہیں غانے بغیرہ فلموں میں دیوان زادہ کس کی تخلیق ہے جب ایہام گوئی پروان چڑھی اس کے بعد اس کو اس کی مخالفت ہوئی ان میں مظہر جانے جانا نے اہم رول ادا کیا تو پہلے ایہام گوئی کی طرف مائل ہوئے تھے شاہ حاتم پھر بعد میں وہ انہوں نے پرانا اپنا کلام جو ہے فارد دیا پھیک دیا اور نیا کلام جو کیا اور اس کو اکھٹا کیا وہی دیوان جو ہے دیوان زادہ کے نام سے شائع ہوا تو یہی تک کوشنوں پر بات کرتے ہیں ان میں کوئی بھی کوشن غلط ہوا ہو تو ضرور بتائیے گا میں آپ کا بے شکر گزار رہوں گا چونکہ میں چاہتا ہوں کہ غلطی آپ بتائیں گے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ بھی محنت کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو مجھ میں بھی صدار ہوتا ہے جب غلطی بتائی جاتی ہے اس لئے غلطیوں پر ضرور نشاندہی کیجئے گا شکریہ خدا